بسم اللہ الرحمن الرحیم لب جہاد آج کل ایک سنسنی خیز موضوع بنا ہوا ہے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اس کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لب جہاد جو چل رہا ہے یہ کیا ہے اسلام اس بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے یہ سب سمجھیے گا ورنہ بہت بڑی شازس چل رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی شازس ہیں اسلام کا ایک اہم رکن لفظ جہاد اسے بدنام کرنے کا ایک زبردست شازس چل رہی ہے یہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اسی ماحول میں اور اسی سیلاب میں بہ جائیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو لفظ جہاد اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے جہاں تک جہاد کی بات ہے یہ ایک رکن ہے اسلام کا ایک عالی چیز ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے کسی کسی معصوم آدمی کو مار ڈالنے کا نام جہاد نہیں ہے یہ تو آج کل چلتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے جہاد ہے ویسے ہے ویسے ہے اب چل رہا تک اس دن پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا جب تبلیغی جماعت کے بارے میں معاملہ چل رہا تھا کوویڈ نائنٹین کا کورونا کے بارے میں کہ کورونا جہاد کر رہے ہیں تو یہ تو جہاد کو بدنام کرنے کا ان کا نیا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جہاد سے جوڑ دو تاکہ جہاد کا لفظ بدنام ہو جائے جہاد کا نام سن کر لوگ غلط سوچنے لگے یہ ایک آج کے دور میں چل رہا ہے اور جہاد کے بارے میں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اور اس مثال سے ہمارے سامنے والا جو اعتراض کرتا ہے یعنی زبان اس کی بند ہو جاتی ہے یاد رکھ لینا اس مثال کو بہت اچھی طریقے سے وہ مثال یہ ہے کہ ہمارا وارڈر ہمارا پیارا ملک ہندوستان اس کے وارڈر پہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی باہر سے آتنگواد دہشت گرد اگر ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے ہمارے ملک پہ کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو جوان اس سے لڑائی کرتے ہیں وہاں پر خون خرابہ ہو جاتا ہے کئی لوگ مرتے ہیں وہاں پر کتنی جانے جاتی ہیں اور اس وقت جب جان جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ شہید ہو گیا اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا ایک ملک کے بارڈر پہ ملک کی حفاظت کے لیے اس وقت جب خون خرابہ ہوتا ہے جب اس وقت جانے جاتی ہیں اور کوئی وہاں پر شہید کا درجہ تم دیتے ہو کسی کے مرنے پہ ایک ملک ہے یہ ملک کے بارڈر کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو اپنا مذہب بچانے کے لیے مذہب کے حفاظت کے لیے لفظ جہاد کل استعمال کرتے ہیں کہ یہ جہاد کرنا ہے ہمارے لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے کوئی مرتا ہے کوئی لڑتا ہے وہ تمہاری نظر میں بڑا ہو گیا جو اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہے جو اپنے دین کے لیے جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے جو اسلام کی حفاظت کر رہا ہے اور اسے تم بدنام کر رہے ہو وہ تمہاری نظر میں غلط ہو گیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری نظر ہی غلط ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی کسی غیر مسلم سے لفظ جہاد کے اوپر بات ہوتی ہے میں اسے ایک لفظ روکھوک بولتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی اگر اسلام میں لفظ جہاد جو تم سمجھ رہے ہو اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو تمہاری ماں تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں آج تمہارے دھرم پہ نہیں ہوتی کیونکہ جہاد کو مسلمان ایک عالی مقام سمجھتے ہیں بہت بڑا سواب سمجھتے ہیں بڑے بڑے علماء جہاد اگر یہ لفظ جہاد ہوتا تو اس کی پیروی کرنے کا حکم دیتے اور وہ خود اس پہ لگ جاتے پوری قوم اور پورے مسلمان لفظ جہاد کو کہتے کہ ہاں یہ کرو تم بھی لگو ہم بھی لگتے ہیں سب لگتے تو تمہاری عورتیں محفوظ نہیں رہتیں آج وہ سب کی سب اپنا دھرم اپنا مذہب بدل دی ہوتی تمہارے گھر پہ نہیں ہوتی ہمارے گھر پہ ہوتی اگر یہ ہوتا اگر یہ ہے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے لفظ جہاد کر کے اسی لئے آج تمہاری ماں بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہارے گھر پہ موجود ہیں تو اس کو سمجھئے یہ کیا ہے پھر آج کل جو غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں اسی کو لفظ جہاد کر دیتے ہیں بھائی یہ ان کی مرضی کی بات ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کسی ایک مذہب کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو ایک چیز اور بتا ہوں جیسے تم یہ کہتے ہو ذرا سمجھئے گا یہ ساری باتیں کہ مسلم لڑکا جو ہے ہماری لڑکی کو فنسا لیتا ہے اس کا نام تم لفظ جہاد دے دیتے ہو ہم بھی تو تمہاری خلاف اس طرح الزام بازی کر سکتے تھے یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہاری لڑکی ہمارے لڑکے کو فنسا رہی ہے ہمارے لڑکا تمہاری مذہب کی طرف تمہاری لڑکیوں کی طرف جا رہا ہے تو ایک طرفہ سوچ ہے یہ جب کچھ نہیں جہاں تک اسلام کی بات ہے اسلام جہاں تک دھرم جو ہے مذہب کو بدلنے کی بات کرتا ہے نا اسلام قبول کرنے کی بات کرتا ہے نا اسلام یہ کہتا ہے اگر تم کسی پیسے کے لالچ میں کسی خوف سے کسی کے مارنے کے ڈر سے یا کسی دوسرے مقصد سے اسلام قبول کرتے ہو دارلوم دیوبند کا بھی یہی فتوہ ہے ویب سائج پوٹھا کر دیکھ لیجئے گا اگر تم کسی اور مقصد کے لئے اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارا اسلام قبول کرنا قابل قبول ہی نہیں ہے تم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے ہو ہاں ظاہری طور پہ تم اسلام قبول کر رہے ہو تمہیں مسلمان مان سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں تم مسلمان نہیں ہو تم اس وقت مسلمان ہو سکتے ہو جب خوسی سے اپنی مرضی سے بلکل اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اسلام قبول کرو گے جب تم مسلمان ہونے کا اقرار کرو گے بلا خوف و خطر تب جا کر تم مسلمان کہلو آو گے یہ جو لفظ جہاد کے نام پہ کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کیا جاتا ہے پھر اس سے شادی کی جاتی ہے یہ سب کیا ہے اب وہ اگر اسلام قبول کر بھی لیتی ہے کسی اور مقصد سے نکاح کرنے کے ارادے سے اسلام قبول کر رہی ہے ہاں ظاہری طور پہ ہم تو کہیں گے ہاں کلمہ پڑی ہے مسلمان ہو گئی ہے کیا ہے لیکن اگر حقیقت میں اس کا مقصد نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو کر یہ جو ہے نکاح کروں گی یا پھر حقیقت میں وہ اللہ سے ڈری نہیں ہے اللہ کے لیے اسلام قبول نہیں کر رہی ہے دل سے سچے دل سے اللہ کو ایک اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہی ہے کوئی دوسرا مقصد ہے چاہے وہ مکہ مقصد ہو یا پیسہ مقصد ہو یا کوئی اور مقصد ہو اس کا ایمان اللہ کے نزدی قبول نہیں ہے ہم تو دل کی بات نہیں جان سکتے ہم تو ظاہری طور پر دیکھ کے کہہ سکتے چلو ہاں اس کا نکاح تو ہو گیا ہاں جہاں تک تم جو بدنام کر رہے ہو نا یہ بھی میں کھول دیتا ہوں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں شاید کہ آپ کو معلوم نہیں ہو کہتے ہیں کہ مسلم لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں فسایا کرو یہ اسلام پہ اتنا بڑا الزام ہے نا ابھی آپ ہنسیں گے دیکھئے کیسے جو ہماری لڑکیاں ہیں جو ہماری عورتیں ہیں ان کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو غیر مسلم کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے غیر محرم کی طرح ہیں یعنی ہماری جو عورتیں ہیں ان کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے غیر مسلم عورتوں سے جیسے عام جو ہے مردوں سے جیسے غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسا ہی ہمارے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کریں کیونکہ وہ غیر محرم مرد کے حکم میں ہیں جب ہماری عورتوں کے لیے اتنی سختی ہے کہ تم ان کو غیر محرم مرد سمجھو گے غیر مسلم عورتوں کو تو مرد کے لیے تو اس کا کی گناہ زیادہ تاقید ہے تو ہماری ہم کیسے سکھا سکتے ہیں کہ تم جو ہے چلو کسی غیر مسلم لڑکی کو بھنساؤ اور اسے شادی کرو اس کو جو ہے مسلمان بناو تو یہ کون سوچ سکتا ہے جب ہمارے پاس مسئلہ اتنا خطرناک ہے جہاں تک اسلام قبول کرنے کی بات وہ بھی میں آپ کو تدھا چکا ہوں تو یہ تو یہ جو چل رہا ہے لفظ جہاد کے لیے لفظ جہاد کو بدنام ایک چیز اور بتا ہوں آج کل یہ لفظ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں جب انگریز یہاں پر تھا انگریز کی حکومت چل رہی تھی اس وقت مسلمانوں نے جہاد کا فتوہ دیا کہ جہاد فرض ہے انگریز کے خلاف جہاد کریا فرض ہے تمہارے لئے جہاد کرنا اگر یہ جہاد نہیں ہوتا تو آج اس ملک کو آزادی نہیں ملتی کیونکہ مسلمانوں نے جہاد کی بجھاں سے وہاں جو ہے اس کو انگریزوں کو بھگایا ہے کیونکہ جہاد ایک عالی مقام ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے جہاد کو لاکر یہاں سے گھسانا اور دیکھئے ایک چیز اور بتا دوں چند لوگوں کی اجاز سے کسی مذہب کو نہیں دیکھا جاتا ہے مذہب کو دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے یہ دھرم کیا کہتا ہے دھرم کو دیکھا جاتا ہے دھرم کے لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا دھرم کے لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کوئی کسی سے شادی کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اب اس کے کرنے کی وجہ سے کسی دھرم کو بدنام نہیں کیا جائے گا کیونکہ دھرم کیا کہتا ہے وہ دیکھیں گے اگر دھرم میں غلط بات ہے مذہب میں غلط بات ہے تو پھر مذہب کو غلط کریں گے جب اس کو سمجھئے جیسے چند مسلمان لڑکے نوجوان ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں غیر مسلم لڑکیوں سے شادی بھی کرتے ہیں اب ان کی وجہ سے پورے اسلام کو غلط نہیں کہا جائے گا کیونکہ اسلام تو اسی کو یہ غلط کہہ رہا ہے سمجھئے کتنا فرق ہے آپ کے ذہن کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے آپ کے ذہن کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں کیسے نفرت آپ کے سامنے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے غور کر کے دیکھئے سمجھ کر دیکھئے سوچ کر دیکھئے آپ کا ذہن کیسے خراب کر کے آپسی جو آپسی جو میل ملاب ہے جو آپسی اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کیسی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے سوچ کر دیکھئے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم غیر مسلم عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اس وقت نہیں کر سکتے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لے اب اس کو پکڑ کے وہ بیٹھتے ہیں اب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو اب وہ اسلام قبول کرے گی تب ہی اس کا نکاح ہوگا لہٰذا وہ زبردستی اس کو اسلام قبول کر رہا ہے میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ بھائی اگر زبردستی کوئی غیر مسلم لڑکی اسلام قبول کر رہی ہے یا کسی اور دوسرے مقصد سے اللہ کے لیے نہیں کسی اور مقصد سے اسلام قبول کر رہی ہے تو اللہ کے نزدیک حقیقت میں اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسلام تو ثابت طور پر کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے سوچ کر دیکھئے یہ سب بدنام کرنے کی کوششیں ہیں کہ مسلمان بدنام ہو جائے اسلام بدنام ہو جائے یہ طرفہ باتیں چل رہی ہیں کیوں مسلم عورتیں آج کتنی ساری مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم ہو رہی ہیں اپنا دھرم بدل رہی ہیں کبھی کیا ہم نے تمہارے کسی مذہبی لفظ کو اٹھا کر اس پہ فٹ کیا ہے جیسے آج تم لفظ جہاد کو اٹھا کر اس پہ فٹ کر رہے ہو اس کو بدنام کر رہے ہو لفظ جہاد کو تو ایسا ہی ہم بھی چاہتے تو تمہارے خلاف کیوں ہمارے پاس سوسیل میڈیا نہیں ہے ہمارے پاس چینل نہیں ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس نوجوان نہیں ہے سب ہیں پھر ہم نہیں کر رہے ہیں کیوں کیوں کہ تم میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا کتہ اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کتے کو کاٹ نہیں سکتے اگر تم غلط کر رہے تو تمہیں ہم بتائیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو ہم تمہاری طرح ہی غلط کرنے لگیں گے نہیں یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے یہ ہمارا مذہب ہرگز نہیں سکھاتا اسی لیے میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں لفظ جہاد کے نام سے جو آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لفظ جہاد کے خلاف خود اسلام ہے خود اسلام لفظ جہاد کی مخالفت کرتا ہے کھل کر بولنا چاہیے علماء کو کھل کر بولنا چاہیے علماء کو ڈٹ کر بولنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی شازش چل رہی ہے کسی ایک آدمی کو نہیں اللہ اکبر اللہ حفاظت کرے آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں ویڈیو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈیو پہنچانے کے مجھے ویوز ملے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرا آپ میری باتوں کو اپنی زبان میں بھی نکل کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں مجھے ویوز کی ضرورت نہیں مجھے حق بات پہنچانا ہے تاکہ آپ اپنے ذریعہ کسی بھی ذریعہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لفظ جہاد کی کیا حقیقت ہے اور کیس ہاں تو چل ہی رہا ہے یو پی میں چل رہا تھا آپ اٹھا کر دیکھئے نیوز دیکھئے اٹھا کر چینل دیکھئے کیا سب چل رہا ہے بڑے بڑے چینل پہ اس پہ ڈیوٹ ہو رہے ہیں ایک ایک گھنٹے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بس پیسہ پیسہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہو رہے ہیں اسے ناکام کریں اسے ناکام کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں